جی یہی مسئلہ انڈیا میں پیش آ رہا ہے کیونکہ وہاں جو آئیور ویردک میڈیسن ہے جو وید سے اور جو پرانے ان کی روایتی ہے اب لوگ وہاں پر یہ جب سے ہندوتوہ کا ادھر آنا ہوا ہے اور اب تو وہ روج پہ پہنچا ہوا ہے تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے جو جس میں دوائیں ہوتی ہیں اور ٹیکے لگتے ان کو چھوڑو اور جو ہمارے پرانے نسخے ہیں ان پر عمل کرو اگر انہوں نے یہ کیا تو میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آدھا ہندوستان مر جائے گا ختم ہو جائے گا تو یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہاں جو پرانے نسخے ہیں وہ ہیں تو ٹھیک لیکن وہ کبھی ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے اور نہ ٹیسٹ کیے جب ٹیسٹ مانگتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے سٹیٹسٹکس دو اس پر ڈبل بلائنٹ ٹیسٹنگ کرو تو جو رییکشن آپ کو ملا سو ادھر پاکستان میں بھی ملتا ہے اب بنیادی طور پر سائنس ثبوت مانگتی ہے اور اس کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں کی جا سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈرگ ٹیسٹنگ ایک اتنا مہنگا کام ہے جب تک آپ کسی ایک دواء کو بار بار ٹیسٹ نہ کریں اور اس کے سٹیٹسٹکس جمع نہ کریں تو اسے قبول نہیں کیا جاتا ہے